ملک بھر میں 24 کھنٹوں کے دوان کرونا وائرس سے مزید 16 امبات ہو چکی ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے جامہا کا افراد کی تعدادہ 6664 ہو گئی ہے اور 24 کھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 567 نئے ماریس ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا ماریسوں کی تعدادہ 3219 ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیف کیسز کی تعداد تب 9296 ہے کرونا وائرس سے مزید 534 مریضوں کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے دوسری جانب ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاسع تین لاکھ ساتھ ہزار انہتر مریض صحت یاب ہو گئے ہیں آپ ڈیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کی سوٹے حال کے حوالے سے تو ملک بھر میں 24 کھنٹوں کے دوان کرونا وائرس سے مزید 16 امبات سامنے آ گئی ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے جامہا کا افراد کی تعداد 6664 ہو گئی ہے 24 کھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 567 مریض جو ہم ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی اتعداد 3 لاکھ 23 ہزار انہتر تک جا پہنچی ہے ملک میں کرونا وائرس کے ایکٹیف کیسز کی اتعداد تب 9296 ہے انسی اوزی ریپورٹ کر رہا ہے کہ 534 مریضوں کی حالت سنچیدہ اور تشویش ناک ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاسع تین لاکھ ساتھ ہزار انہتر مریض اس وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں ملک بھر میں 24 کھنٹوں کے دوان کرونا وائرس سے مزید 16 امبات ملک بھر میں کرونا وائرس سے جمہا کا اپرات کی اتعداد 6664 اور 24 کھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 567 کیس سامنے آئے ہیں پاکستان میں کرونا مریضوں کی اتعداد 3 لاکھ 23 ہزار انہتر ہے اور ایکٹیف کیسز کی اتعداد 9296 ہے انسی اوزی ریپورٹ کر رہا ہے کہ کرونا وائرس سے متاسع 534 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ تین لاکھ ساتھ ہزار انہتر مریض اس وبا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں دوسری جانے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے علاقتوں کی اتعداد جو ہے وہ 11 لاکھ 14 ہزار 633 تک جا پہنچی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے صحتیاب افرات کی اتعداد 2 کروڑ 98 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے امریکہ کی بات کی جائے تو کرونا وائرس مریضوں کی اتعداد 33 لاکھ 31 ہزار سے زائد ہے اور امریکہ میں مزید 518 افرات اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں ہلاکتوں کی بات کی جائے تو ہلاکتیں 2 لاکھ 24 ہزار سے بھی زائد ہو گئی ہے بھارت میں کرونا وائرس سے متاسع افرات کی اتعداد 74 لاکھ 92 ہزار سے بھی زائد ہے بھارت میں مزید 1 ہزار 32 افرات ہلاکتیں 1 لاکھ 14 ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہیں برازیل میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد باون لاکھ پانچ ہزار سے بھی زائد ہے اور برازیل میں مزید ایک سو انتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ہلاکتیں ایک لاکھ رپن ہزار سے بھی زائد ہو گئی ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین لاکھ ہٹھانوے ہزار سے بھی زائد ہے دنیا بھر میں تین کرو نینانوے لاکھ ستاون ہزار پاہ چار سو اڑسٹ افراد اس وائرس سے متاثر ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 11,14,633 ہوگئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے صحتیاف افراد کی تعداد 2,98,000 لاگ سے بھی زائد ہے امریکہ میں کرونا وائرس مریضوں کی تعداد 83,31,000 سے بھی زائد ہے امریکہ میں مزید 518 افراد اس وائرس کی ضد میں آ کر ہلاک ہوگئی ہے ہلاکتیں دو لاکھ چوبیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی بھارت میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد چوہتر لاکھ بانویں ہزار سے بھی زائد ہے بھارت میں مزید ایک ہزار بتیس افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں ہلاکتیں ایک لاکھ چوبیس ہزار سے بھی زائد ہو گئی برازیل میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد باون لاکھ بارچ ہزار سے بھی زائد ہے اسی طرح برازیل میں ایک سو انتیس افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں مجموعی ہلاکتیں ایک لاکھ تریپن ہزار سے بھی تجاوز کر گئی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین لاکھ اٹھانوے ہزار سے بھی زائد ہے دنیا بھر میں تین کروہ نینانوے لاکھ ستاون ہزار چار سو اٹیس افراد اس وائرس سے متاثر ہے لاہور میں گولوک میں پلاسک کی دوسری منزل میں بھی آگ پھڑک اٹھی ہے آگ نے پلاسک کے ایک حصے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ریسکیو کی دس گاڑیاں جو ہیں وہ آگ بوچھانے میں مصروف ہیں ایسا بتایا جارہا ہے ایدھی زرائے کی جانب سے گولوک میں پلاسک کی دوسری منزل پر آگ بھڑک اٹھی آگ نے پلاسک کو ایک حصے کو جب اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ریسکیو کی دس گاڑیاں آگ بوچھانے میں مصروف ہیں آپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور میں گلوک کے ایرے میں پلازر کی دوسری منزل پر آگ بھڑک اٹھی اور پلازر کے ایک حصے کو اس آگ نے پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا ایدھی زرائے کا بتانا ہے کہ ریسکیو کی اس وقت دس گارڈیاں جو ہیں وہ آگ بجھانے میں مصروف ہیں لاہور میں گلوک کے پلازر میں دوسری منزل پر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے آگ نے پلازر کے ایک حصے کو پوری طرح اپنے لپیٹ میں لے لیا ایدھی زرائے کا بتانا ہے کہ رسکیو کی دس گاڑیاں جو ہے وہ اس وقت آگ بجھانے میں مصروف ہے لاہور کے علاقے گلوک میں پلاسے کی دوسری منزل پر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور آگ نے پلاسے کے ایک حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ایدھی زرائے کا بتانا ہے کہ رسکیو کی دس گاڑیاں اس وقت آگ بجھانے میں مصروف ہیں لاہور میں گلوک میں پلاسے کی دوسری منزل پر آگ بھڑک اٹھی اور ریسکیو کی دس کارڈیاں جو ہے وہ آگ بوجھانے میں مسروف ہے دوسری جانب ننگانہ صاحب میں بچہ کی موڑ کھڑا روڈ پر وین حادثہ کا شکار ہو گئی ویگن اڈا بجلی گھر کے قریب بے کابو ہو کر ٹریکٹر ٹوالی سے ٹکرا گئی ریسکیو ذرائی کا بتانا ہے کہ حادثہ میں دو افراد جا بہا ہاک ہو گئی جبکہ معداد اس جو ہے وہ زخمی ہے حادثہ تیز رفتاری کے باہر سپیش آیا ہے ریسکیو ٹیم جو ہے وہ زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ننگانہ صاحب میں کھنڈا روڈ پر وین حادثہ کا شکار ہو گئی ویگن جو ہے وہ اڈا بجلی گھر کے قریب بے کابو ہو گئی ٹریکٹر ٹوالی سے ٹکرا گئی حادثہ میں دو افراد جا بہا ہاک جبکہ معداد اس جو ہے وہ زخمی ہو گئے ریسکیو ذراعی کا بتانا ہے کہ حادثہ کا سبب جو ہے وہ تیز رفتاری تھی اور ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو طبعی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا ایکٹمی ڈیل کے تحت ایران پر آئید اقوام موتحدہ کی پابندیوں کی مدت جو ہے وہ ختم دو ہزار پندرہ کے معاہدے کے تحت اقوام موتحدہ کی پابندیوں کی مدت جو ہے وہ پانچ سال بعد ختم ہونی تھی ایران کی جانب سے اسلحے کی خرید و فروخت پر بھی جو پابندی کی مدت تھی وہ ختم کر دی گئی ہے ایکٹمی ڈیل کے تحت ایران پر آئید اقوام موتحدہ کی پابندیوں کی مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے دو ہزار پندرہ کے معاہدے کے تحت اقوام موتحدہ کی پابندیوں کی مدت پانچ سال بعد ختم ہونی تھی اور ایران کی جانب سے اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندی کی مدت اب ختم ہو گئی ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا مشن پی جی ایم کا اگلا جلسہ باق چناہ کراچی میں آج ہوگا پیپلز پارٹی کی میں اس پانی میں جلسے کے تیاریاں جو ہے مزوروں پر ہیں جلسہ گاہ میں کرسیاں لکھ چکی ہیں مرکزی صوبائی راہنماؤں وزراء کے لیے الگ انکلوجنز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں خواتین کے داخلے کے لیے دو جبکہ مردوں کے لیے تین گیٹس جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں اسی طرح گراجی کے محتف ازلا سے آنے والی ریڈیو کے لیے بھی الگ الگ جو ہے وہ روٹس تیکر دیا گئے ہیں جلسے کے شرکہ کے لیے دو لاکھ ماسٹ اور سینیٹائزرز بھی خریدنے کا دعویٰ کیا گیا ہے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا مشن پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ باگے جناہ کراچی میں آج ہوگا پیپلز پارٹی کی مزوانی میں جلسے کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور جلسے گاہ میں کرسیاں لکھ چکی ہیں مرکزی صوبائی راہنماؤں وزراء کے لیے الگ انکلوجنز بنا دیا گئے ہیں خواتین کے داخلے کے لیے دو جبکہ مردوں کے لیے تین گیٹ مختص کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ کراچی کے مختلف اضلاف سے آنے والی ریلیوں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ روٹس بھی تیکر دیا گئے ہیں جلسے کے شرکہ کے لیے دو لاکھ ماسٹ اور سینیٹائزرز کے خریدنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کا مشن آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مزوانی میں جلسے کی تیاریاں کرے گی اور اس وقت تیاریاں زوروں پر ہیں جلسے گاہ میں کرسیاں بھی لگ چکی ہیں مرکزی صوبائی رہنماؤں وزراء کے لیے الگ انکلوشز بھی بنا دیا گئے ہیں خواتین کے داخلے کے لیے دو جبکہ مردوں کے لیے تین گیٹ مختص کیے گئے ہیں دوسری رجوع نے ترجمان سندھ حکومت مطلبہ آپ نے کہا ہے کہ بائیس کوڑ عوام کا مقدمہ سرکوں پر لڑا جائے گا شرکہ کے جلسے عوامی رفرینڈم ہوگا باشا اور عوام حکومت کے خلاف فیصلہ پی دیں گے پاکستہ بھی پرسپارٹی کے رہنماؤں مردزہ وحاب نے نیوز کانفرس کہتے ہوئے کہا ہے کہ غریب اور مزدور کا استحقام ہو رہا ہے ملک میں بروزکاری بڑھ گئی ہے افرات سر میں اضافہ ہو گیا ہے عوام مہنگائی بروزکاری کی چکی میں پس رہے ہیں آر ویفاق کو آج ایسو پیس اور کرونا وائرس کا خیال آ گیا ہے مردزہ وحاب کا قیمت تھا کہ عاصف علی زداری کیسز پر پہلے گھبرائیں نہ اب گھبرائیں کے جمہوریت کی بقا کے لیے ہماری جنگ جاری ہے شیخ رشید کے بیانات کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے وہ ریلوے پر توجہ دیں دو سال میں ریلوے کا برا حال ہو گیا ہے پیڈی ایم کا ایجنڈا جمہوریت کی بحالی ہے اور انہوں نے کہا کہ جزائر سے متعلق آرڈیننس واپس نہیں لیا گیا وزیراعظم کے جزائر کی معاملات پر سن حکومت سے بات کرنی چاہیے پاکستان بیوٹس پارٹی کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات سینیٹر مولا بکش جان ٹیو نے کہا ہے کہ پیڈی ایم کے جو ایگو جا مالا کے جلسے تحریک کا آغاز ہو گیا اور حکومت کے جانے تک یہ تحریک جاری رہے گی ان کا وزید کیا کہنا تھا بتا رہے ہیں حیدرباد سے عاشق حسین اپنی اس ریپورٹ میں پاکستان بیوٹس پارٹی کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات سینیٹر مولا بکش جان ٹیو ہیدر آباد میں میڈیا سے گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پیڈی ایم کے کامیاب جلسہ عام کی میں نہ صرف پیڈی ایم کے قائدین بلکہ حکومتی وزراء کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں مبارک بات و حکومت کے وزیروں ناہل مشیروں کو کہ آپ پوزشن ملی بھی اور ایک کامیاب جلسہ کیا ہے پنجاب میں آپ سب باقبر ہیں اس جلسے کے اثرات کیا ہوں گے آپ خوب جانتے ہیں یہ عام جلسہ نہیں تھا یہ صرف شیاسی جلسہ نہیں تھا کہ جس کا نتیجہ نہ نکلے ایسے جلسوں کا ہمیشہ نتیجہ نکلتا رہتا ہے مولا بکش چینڈو نے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ آ کر عام آدمی بھی پیڈی ایم کی جلسوں میں شرکت کر رہا ہے مولا بکش چینڈو نے کہا کہ ہم سندھ کے جزیروبہ آڈینیس کے ذریعے وفاق کے قبضے کی بھی مضمت کرتے ہیں کنر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز حدرباد جبکہ دوسری جانے وزیراعظم عمران خان نے پیڈی ایم کی جلسے کو سرکس کرا دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اوزشن اب تک ایک مختف عمران خان دیکھے کی کسی ڈاکو کو اب کوئی پروڈکشن آرڈ نہیں ملے گا نواز شریف کو وطن واپس نہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں آج سے گیاران سال پہلے یہ سننے ذرا گیاران سال پہلے گیاران سال پہلے میں نے کیا کہا تھا یہ ذرا پہلے سننے کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورہ کشتی کھیل رہے تھے یہ سب کٹھے ہو جائیں جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے پر میں بات نہیں کرنا چاہتا ان تو بچوں نے آج تک زندگی میں ایک گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا گیارہ کی ٹیم ہوتی ہے بارویں کو ٹولز مین کہتے ہیں جو ٹولز مین ہے اس کو پر میں کیا بات کروں ان دونوں کے اوپر ایک کتاب نکلی تھی اس کا نام تھا کیپٹلزمز اکیلیز ہیل ریمنڈ بیکر نے کتاب لکھی تھی یہ ان کے پہلے دور کے بعد جب ان دونوں نے دو دفعہ باریاں لے کے ملک کو لوٹا تھا اس نے کتاب لکھی اور اس کے اوپر پورا چپٹر دیا کیسے ان دونوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے جنرل باجوہ نے نہیں لکھی تھی یہ وہ لوگ ہیں یہ اپنا چوری کیا ہوا پیسہ بچانے کے لیے یہ اس ملک کو بیٹھ سکتے ہیں ان کا تو پیسہ خدا ہے انہوں نے انہوں نے جو اس ملک سے کیا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں سے کیا ہوا تھا پہلے برے صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نرندر موڑی کی حکومت کرتی ہے جب جب نرندر موڑی نے بار بار سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں نواز شریف پسند ہے لیکن ہمیں جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ دہشتگرد ہے وہ بار بار یہ کہتا تھا اور نواز شریف چھپ بیٹھا ہوا تھا مجھے کیوں نہیں نرندر موڑی کہتا کہ عمران خان ٹھیک ہے لیکن جنرل باجوہ غلط ہے وہ کیوں نہیں کہتا کیوں جو اسے پتا ہے اسے پتا ہے کہ میں ہندوستان کی اصل دنیا میں نرندر موڑی کی شکل دکھائی ہے دنیا میں کہ ایک کترہ بڑا انتہا پسند آئی ہے یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا کہ اب سے کوئی ان کو وی آئی پی جیل نہیں ملیں گے ان کو عام قیدیوں کی طرح اب ہم رکھیں گے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سنو میری بہر سے بات آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے وی آئی پی جیل نہیں ہوگا تم واپس آؤ تمہیں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں وفاقی وزیر اطلاق شریف فراس نے کہا ہے کہ نا شریف کے ذات ایجنڈے میں عوام جو ہے وہ ساتھ میں ہی جلسے میں اداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی آپوزیشن کا پہلا شوف لاب ہو گیا ہے اس پر اطلاف کے اتحاد میں کہیں اتحاد تو نظر نہیں آیا شریف فراس نے لگی رانوہ خواجہ آسف وچے میں بیپرس پارٹی بلاول فٹو کی نازبہ زبان کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپوزیشن رہنماؤں نے جلسے میں نازبہ زبان استعمال کی خواجہ آسف اور بلاول فٹو نے خیر مناسب زبان استعمال کی اور بلاول خواتین سے متعلق جو زبان استعمال کی اس پر مجھے بہت افسوس ہوا ہے جلسے میں اداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی ہے اور وزیر اطلاق نے یہ بھی کہا ہے کہ آپوزیشن سٹیڈیم نہیں بھر سکی اور کیا یہ چیلنج قبول کرے گی آپوزیشن کا پہلا شوف لاب ہوا ہے ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے عوام آپوزیشن کے ذاتی جنڈے کے لیے کبھی نہیں رکھ لے گی نواز شریف کے ذاتی جنڈے کے لیے عوام کبھی ساتھ نہیں دے گی آپوزیشن کو کچھ نوارا کے ناکاون جلسے سے سبق سیکھ لینا چاہیے دوسری جانے وفاقی وزیرف عواز شہدی نے کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہی اکٹھے ہو جائیں گے نونی اقبالوں سے کہتا ہوں خطر نہ کھیل نہ کھیلیں نواز شریف کا عمل ایسا ہے جیسے ناراس محبوبہ سابق وزیراعظم کو لندن سے واپس لایا جائے گا وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواہ چوہدی کا کہنا تھا کہ یہ جس میں دشمن کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں میں نواز شریف کے باہر جانے کے خلاف تھا جب ایسے لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ آلوے ایجنڈر کا حرصہ بن جاتے ہیں کیا اداروں کے خلاف بات اداری کے زمرے میں نہیں آتی نواز شریف کو لندن سے واپس لایا جائے گا فواہ چوہدی نے کہا کہ اصلیت نظر آنے پر آپوزیشن کو مزید جلسوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور امید ہے کہ آپوزیشن باقی جلسے ماخر کرتے کی لیگی کارکنوں نے خود کو الیدہ کر لیا ہے اور نون لیگ والوں سے کہتا ہوں کہ خطرناک کھل نہ کھیلیں نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے بدلانے اداروں پر نواز شریف کی تنقید ایسی ہے جیسے روٹھی ہوئی محبوبہ ہوتی ہے پاکستان کے اداروں پر تنقید بھارت کا ایجنڈا ہے اور وفاق مجھرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ گیانا جماعتیں اکٹھی ہو کر بھی پندرہ سے اٹھارہ ہزار افراد تک جمع نہ کر سکی فضل نمان نے خالی کرسیوں سے خطاب کیا امران خان نے کہا تھا جب احتساب ہوگا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ نون لیگ دشمن کے ایجنڈے پر کام کرے گی تو اس پر پابندین لگ سکتی ہے اور لگنی بھی چاہیے نواز شریف بانی ایمکی ایم دو بن گئے ہیں ذرا سی بی بہادری ہے تو پاکستان تو آج جائے وزیر ریلوے نے پیشکوئی کرتے ہوئے کہا کہ 31 دسمبر تک نون لیگ کے 6 سے 15 لوگ جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے تفصیلات کیس چاہدری کی ریپورٹ میں دیکھئے افاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے نواز شریف اور نون لیگ پر برس پڑے بولے نواز شریف نے جو تبلے جنگ بجائی اب لندن سے ان کی سیاست کا جنازہ ہی آئے گا انہوں نے نواز شریف کے خفیہ ہوتل میں ملاقاتوں کا تذکرہ بھی کر دیا میں نواز شریف صاحب رینائسنس ہوتل اسٹمبول میں 11 بج کے 20 منٹ کی ملاقات سے واقف ہوں مجھے اجازت نہیں ہے بات کرنے کی شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ 31 دسمبر تک نون لیگ کے لوگ نواز شریف کو چھوڑ جائیں گے اب بھی نواز شریف صاحب میں اعلان کر رہا ہوں 31 دسمبر اس لاہور کے میڈیا میں پنڈی والے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں اور کراچی والے بھی 31 دسمبر میں کیا چکا ہوں آپ کے 6 سے 15 20 فروری تک لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے وزیر ریلوے نے نواز شریف کو عالمی سازش کا حصہ بھی قرار دیا اگر نون لیگ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کرے گی تو اس پر پبندی لگنی چاہیے شیخ رشید نے یہ بھی انکشاف کیا کہ گجران والا میں 11 جماعتوں کا کٹھا ہونا مریم نواز کو باہر بیجنے کا منصوبہ ہے مریم نواز کو باہر بیجنے کی منصوبہ بندی کا حصہ ہے جلسے اور جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرا کرتیں کیمرامین ندیم گھوکر کے ساتھ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں کہ گلگت سکردو شارہ پر مصافر کوسٹر جو ہے وہ پہاڑی توڈے کی زد میں آ کر دب گئی کوسٹر میں پندرہ مصافر سوار تھے 11 لاشین جو وہ نکال لی گئی ہیں ریسکیوز رائے کا بتانا ہے کہ مصافر کوسٹر راول پنڈی سے سکردو آ رہی تھی کوچ میں ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیتھ جو ہیں وہ پندرہ افراد سوار تھے افصوص نکھ خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں گلگت سکردو شارہ پر مصافر کوسٹر پہاڑی توڈے کی زد میں آ کر دب گئی ہے کوسٹر میں پندرہ مصافر جو وہ سوار تھے جس میں سے 11 لاشین جو وہ نکال لی گئی ہیں ریسکیوز رائے کا بتانا ہے کہ مصافر کوسٹر راول پنڈی سے سکردو آ رہی تھی کوچ میں ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیت پندرہ مصافر سوار تھے گلگت سکردو شارہ پر مصافر کوسٹر پہاڑی توڈے کی زد میں آ کر دب گئی ہے کوسٹر میں پندرہ مصافر تھے 11 لاشین جو وہ نکال لی گئی ہیں مصافر کوسٹر راول پنڈی سے اسکردو آ رہی تھی کوچ میں ڈرائیور اور کنڈکٹر سمیت جو وہ پندرہ افراد سوار تھے امتیاز بلال ہمارے ساتھ ہیں جی امتیاز گلاب ہمارے ساتھ ہیں بتائیے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے کس طرح زد میں آ گئی جو ہے وہ کوچ جی یہ افسوسناک کوسٹر کا واقعہ جو پیس آیا ہے جو آج صبح پیس آیا ہے یہ جو کوسٹر جو ہے پندی سے مصافروں کو لے کے سکردو کی طرف جا رہی تھی تو یہ چھینگ اس کام پر لینس لائنگ گئی ہے اس کوسٹر لینس لائنگ گئی ہے جس وجہ سے خرشات یہ بتائے جا رہے ہیں 16 سے 18 افراد جو مصافر ہیں وہ کوسٹر میں سوار تھے ان میں اکثر لوگ جو ہے وہ جا بھاک ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے امدادی ٹیمیں جو ہے وہ بھی علاقے کی طرف روانہ کر دی گئی ہے اور ون ون ٹو ٹو کے ملکوں بھی علاقے کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے اب تک یارہ جو ڈٹ بوڈی سے وہ کوسٹر سے نکالی گئی ہے اور پرد جو ہے کروائی جاری ہے جی شکریہ امتیاز کلابہ بٹ کرنے کے لئے آگے بڑھیں اور بلٹ کریں کہ وزیر حوابازی غلام سرور خان نے کہا ہے کہ ملک وعدم میں اس احکام سے دوچار کرنے کی سازش ناکام ہو گی پی ٹیم نے پاکستان اداروں میں فاجہ پاکستان کے خلاف بات کی ہے ان کا پاکستان اور پاکستان ان سے کوئی تعلق نہیں پوری قوم اداروں کے ساتھ کھڑی ہے وزیر حوابازی نے پریس کو انفرس کرتے میں کہا ہے کہ جلسن میں ملکی اداروں کے خلاف بیان قابل مزمت ہے افواج پاکستان ہماری سرحدوں کی محافظ سے جنگ ملک کے افواج کو کمزور کیا گیا آپ ان کا حال دیکھئے گا یہ پاکستان کو شام اور لیبیا بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاست کرنا سیاستدانوں کا حق ہے یہ کھاتے پاکستان کا ہیں اور لوٹتے بھی پاکستان کو ہیں انہوں نے کہا کہ جلسہ کرنا سیاستی جماعتوں کا حق ہے ہماری خامیوں کی نشاندہ ہی کرنا اپوزیشن کا حق ہے پی ڈی ایم جلسے میں گیارہ جماعتیں جب وہ نمائند کی کر رہی تھی اور احتساب سب کا ہونا چاہیے اور شفاف بھی ہونا چاہیے اب ہم ان کو پاکستان کا دشمن سمجھنا شروع کر دیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اومارا اور وزرستان میں شہید ہونے والے ہمارے ہیروز ہیں اور وطن کے خاطر جان ملچاور کرنے والے جو ہیں وہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں وفاقی وزر قانون فاروق نسین نے کہا ہے کہ عدلیہ اداروں پر تنقید بلا جواز اپوزیشن کے بیانی میں کوئی جو ہے وہ جان نہیں ہے کرپٹ سیاسی لیڈرشپ کی ورز پاکستان کے حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں رول آف لاؤ حکومت کا بنیادی ایجنڈا ہے کراچھی میں پانچویں نیشنل جوڈیشنل کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے وفاقی وزر قانون کا کہنا تھا تاکہ پاکستان میں عدلیہ کے خلاف بلا جواز تنقید کی جاتی ہے تنقید وہی کرے گا یا کسی کو علم نہیں یا پھر جان بوچ کر ایسی باتیں کرے گا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کا تمام بیانیاں عدلیہ پر حملہ ہے برداشت نہیں کریں گے کراپٹ سیاسی لیڈرشپ کی ورز پاکستان کی حالات آج یہاں تک پہنچے ہیں فروح نسینل کا مزید کہنا تھا کہ آپوزیشن کے کسی بیانی میں جان ہے نہیں تمام چیزیں متنازہ بنانے کی ضرورت نہیں وفاقی وزیر قانون کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا کسی کے خلاف کیس بنانے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہمارے تو جالی اکاؤنٹس بھی نہیں ہیں جس پر بھی الزام منی ٹریل دے اور معاملہ ختم ہو جائے وفاقی حکومت کا ایک بنیادی ایجنڈا رول آف لاو ہے اور ملکی آئین ایدارے ہماری عزت ہیں قانون کی بالا دستی وفاقی حکومت کا ایجنڈا ہے وزیر ایتنات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ گیارہ جماعتوں کی سیاسی لکھی ایرانی سرکس ناکام ہو گئی ہے گیارہ اپوزیشن جماعتیں مل کر بھی آٹھ ہزار سے زائد لوگ اکٹھے نہ کر سکی وزیر ایتنات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آٹھ ہزار کو گیارہ سے تقسیم کیا جائے تو پورے پاکستان میں فی اپوزیشن پاپی ساٹھ سو لوگ بنتے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ تو وزیراعظم عمران خان نے امریکہ میں اکٹھے کر لیے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناس ٹیڈیم آدھا خالی ہونا عوام کی طرف سے ابو بچاؤ کرپشن چپاؤ تاریخ سے لا تعلقی کا اظہار ہے اب اپوزیشن خوشو خضو اور انتظام و انسانسان کے ساتھ عدالتوں اور اعتصابی اداروں کے سامنے پیش ہو فی ازیل حسن جہان کا مزید کہنا تھا کہ کرپٹولک کیوں جو ہے وہ پہلے ہی جلسے میں شکست کے بعد عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے کی طرف گامزن ہونا چاہیے حکومت کی جانب سے مکس چار پارٹی کے جلسے کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی وزیراعظم عمران خان کے قیادت میں تمام مائکرو اور میکرو معاشی اشاریے کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں الائیڈ پارٹرز فور کرپشن چاہیے اور کھمبوں پر جڑے انہیں این آروں اور کرپشن پر علیف نہیں ملے گا پنجاب اسمبلی جادی پرویسلہی نے کہا ہے کہ نواز شریف کی تقریب سن کر لگا کہ موڈی کی روح بول رہی ہے جمہوریت کو مضبوط ادارے میں ہی آگے لے کر چلنا ہے مضبوط ادارے جمہوریت کے استحقام کی زمانت ہے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتا ہوئے چودری پرویسلہی نے کہا ہے کہ ادارے ملک کے اندرونی اور برونی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور حیران ہوں کہ نواز شریف فاج کے خلاف جو ہے وہ کہ ایسے بول رہے ہیں جیسے موڈی بول رہا ہو یہ ایسی جمہوریت کو کاٹ رہے ہیں جس کے سائے میں انہوں نے بیٹنا ہے انہوں نے کہا کہ کان کھول کر سن لیں مضبوط ادارے ہی جمہوریت کی زمانت ہے یہ کسی جمہوریت کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں گوچستان کی علاقے تربت کے قریب دہشت کردوں کی سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ سے لانس نائک چہید اور تین سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو کے پاک فاج کے شبہ تعلقاتی آمائی اس پیار کے مطابق تربت کے قریب دہشت کردوں نے سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں فوجی جوان چہید اور تین سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو کے ترجمان پاک فوج کے مطابق لانس نائک وسیم اللہ نے جامع شہادت نوش کیا فائرنگ سے تین سیکیورٹی اہلکار بھی زخمیں ہوئے آئی اس پی آر جو ہے ان کا بتانا ہے کہ واقعہ تربت سے 35 کلومیٹر جنوب مشرک میں جھکی کے مقام پر جب پیش آیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ پانچ روز کے دوران بائیس سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں اور بیوچستان میں پندنہ شمالی وزارستان میں چھے اور باجوڑ میں ایک اہلکار شہید ہوا ہے موید یوسف نے کہا ہے کہ بھارت کے توصیف پسندانہ ازائم سے خطے کو خطرات لاحق ہیں آرمی امن کے لیے پاکستان کے قربانیاں کسی سے دھکی چھپی نہیں ہیں مشرک قومی اسلامتی موید یوسف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیچ پر ہے پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے کوشہ ہیں اور پاکستان افغانستان میں امن کا خواہہ ہے خطے میں امن ہمسائیوں کے ساتھ اچھی تعلقہ ترجی ہیں اقتصادی رہتاری خطے کی ترقی کا منصوبہ ہے موپنے خصوصی موید یوسف کا کہنا تھا کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کے قربانیاں کسی سے دھکی چھپی نہیں ہیں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو اجاور کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا تھا کہ بھارت ایک قدم بڑھائے گا تو ہم دو قدم بڑھائیں گے موڈی کسی اور سمت کی طرف ہی قدم بڑھا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں بھارتی رہشتگردی کے ثبوت ایک ایک کر کے جو ہیں وہ گنوائے گئے ہیں تاروکات نوے کشیدگی کا ذمہ دار پاکستان میں ہی بھارتی وزیر خارجہ کا بیان مصرد کرتیا کیا ہے ہندوستان مقبوزہ کشمیر میں انسانی حقوقی سنگین خلاف فرسیوں میں مرویس ہے ایل او سی پر جاریت بھی جاری ہے چھوٹی دلیلیں حقیقت چاہے وہ نہیں چھپا سکتی دفت خارجہ کے ترجوان زاہد حفیث نے ایک بیان میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیان بھارت کے قابل مزمت رویہ کی اکاسی کرتا ہے جس کے تحت اس نے مقبوزہ کشمیر میں غیر قانونی اور یک طرف اقدامات کے لیے اور نے حد کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوقی سنگین اور منظم خلاف فرسیوں کی ہیں ترجوان نے کہا کہ جانی مقابلوں اور تلاشیر محاصرے کی کاروائیوں کے دوان چہہید کیے گئے نے حد کشمیری نوجوانوں اور خواتین اور بچوں کو دہشد کرد قرار دینا بھارتی قیادت کے دھونگ اور اخلاقی دیوالیا پن کی اکاسی کرتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ راشتر سوائیم سویکھ سنگھ اور بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کے ہندتوا اور اکھند بھارت کی خطرناک پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے کشمیریوں کو مشلسل حدث جہب بنایا جا رہا ہے اور بھارت میں اقلی اندوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھارت کے تمام قریبی ہمسائے ممالک کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کومی اسمبلی شباز شریف کے خلاف بارہم پلوٹوں کے انکوائری بند کرنے کے ریفرنس میں نیپ کی ترتیشی اکثر کس ذاتی ہے اسے اتنے طلب کر لیا کیا ہے احتساب عدالت میں شباز شریف کے خلاف بارہم پلوٹوں کے انکوائری بند کرنے کے لیے ریفرنس کی سماعت ہوئی اور احتساب عدالت میں ایڈون جج جواند الحسن نے جو اس کیس کی سماعت کی ہے عدالت نے نیپ کے تفتیشی افسر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا عدالت نے کہا کہ تفتیشی افسر آئندر سماعت پر پیش ہو کر معابنت کریں اور عدالت نے سماعت ستائی ستوبر تک کے لیے ملتوی کرتی انزداد دہشت کر دی عدالت نے نیپ آفیس انگامار آئی مقدمے مرانہ سناولا کیپٹن نیٹائر سب در سمیت دیگر ملزمان کی عبوری زمانتوں میں بھی سکتوبر تک کی توسیح کرتی ہے انزداد دہشت کر دی عدالت کے جج عرشت حسین فٹا نے مریان نواز کی پیشی پر ہنگامہ آرائی مقدمے کی سماعت کی ملزمان کے وکیل فرہاد علی شاہ نے کہا ہے کہ مقدمے میں ایسے رہنما بھی شامل ہیں جو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے پولس کو یہ بھی شواہید پیش کر چکے ہیں حکومت کے امام پر تیس دن کے بعد مقدمے میں دہشت کرتی کی دفعات بھی شامل کروائی گئی سیزی پیو لاہور کی تائناتی کے پاری بعد یہ دفعات شامل کی گئی جس سے بدنیتی ثابت ہوتی ہے انتداد دہشت کرتی عدالت ملے گی راہنما اور کارکنوں کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے اس کے ساتھ ہی اس بولٹن سے پتہ کے لیے تنا ہی مزد کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزد کیجئے ہماری ویب سیٹ روسیس ڈاٹ کم ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے آر بیٹھ کریں